پاکستان ہاکی فیڈریشن کنگال ہو گئی پرو ہاکی لیگ کے لیے تربیتی کیمپ نے بھانڈا پھوٹ دیا ایک ایک کمرے میں پندرہ کھلاری رہنے پر مجبور سونے کے لیے بیٹ نہیں فنڈز کہاں گئے قومی کھیل کا کیا مستقبل ہوگا کئی سوالات نے جنم لے لیے پاکستان ہاکی فیڈریشن کنگال ہو چکی پرو ہاکی لیگ کے لیے تربیتی کیمپ نے بھانڈا پھوٹ دیا ایک ایک کمرے میں پندرہ کھلاڑی رہنے پر مجبور ہیں سونے کے لیے بینٹس نہیں ہے فنڈز کہاں ہیں بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا تفصیلات جانے کے لیے رکھ کرتے ہیں بلال اکیل کا بلال اکیل بتائیے گا قومی خیل جو ہے وہ پہلے ہی زوال کا شکار ہے جی پلکل دیکھا جا سکے تو گزشتہ سال بھی قومی ہاکی کے لیے بہتر سال نہیں رہا اور اگر اس سال پر نظر ڈالی جائے تو قومی ہاکی فیڈریشن نے بڑی بڑی توقعات کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جو نئی ٹیم تشکیل دیں گے اور اس نئی ٹیم سے جو ہے وہ ٹیلنٹ تلاش کر کے ان کو آگے جو ہے وہ ایک بہتر ٹیم تشکیل دی جائے گی تاکہ اگلے ورلڈ کپ تک ہماری جو ٹیم ہے وہ بہتر ہو سکے اور اسی حوالے سے دو دن سے پرو ہکی لیگ کا جو کیمپ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آج جیس کا تیسرا روز ہے اور اگر دیکھا جا سکے تو اس میں پچاس کھلاڑی مدوک کیے گئے ہیں اور ان کھلاڑیوں کو رہائش کا جو ہے وہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے چار کمرے صرف پچاس کھلاڑیوں کے لیے لوٹ کیے گئے ہیں جس میں ایک کمرے میں پندرہ پندرہ کھلاڑی رہنے پر مجبور ہیں پاکستان ہکی فیڈریشن کی جانب سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے اور جو ہماری حکومت ہے حکومت بالا ہے وہ ان کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہی اور نہ کوئی فنڈز کی فراہمی پہ جو ہے بروقت اس کی ادائیگی کی جاری ہے اور جس طرح سے پرو ہکی لیگ میں اب قومی ٹیم کی شرکت ہے اور قومی ٹیم نے جا کر آٹھ ٹاپ ٹیموں کے ساتھ کھیلنا ہے تو اگر یہی حالات رہے تو ہماری قومی ٹیم جو ہے وہ مشکلات سے دو چار ہوگی اور جس طرح سے اب ریحان بٹ سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جو پرو ہکی لیگ میں قومی ہکی ٹیم میں دورے کرنے ہیں ان دوروں کے لیے جو ہے وہ دھائی کروڑ اوپیہ صرف ٹرانسپورٹ کا خرچہ آ رہا ہے اور حکومت کی جانب سے کوئی بھی تعاون نہیں کیا جا رہا تو اس حوالے سے اب جو پرو ہکی لیگ میں جو نوجوان کھلاری ہیں جب وہ سارا دن پریکٹس کرنے کے بعد اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو انہیں آرام ہی میسر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس سونے کی کوئی بہتر جگہ ہی میسر نہیں ہے نہ ان کے پاس بیٹز ہیں نہ ہی ان کے پاس کوئی دوسری چیزیں ہیں جس پہ وہ جا کر سو سکے اور اس حوالے سے ایک ایک کمرے میں جو ہے وہ پندرہ پندرہ کھلاری رہنے پر مجبور بھی ہیں جی